باریکم ڈیئر سٹوڈینٹ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم فنڈیمنٹل آف نرسنگ فرس سیمیسٹر کے یونٹ نمبر فور کو پڑھیں گے جس کا نیم ہے سکن منیجمنٹ جس کو ہم پریشر السر اور بیٹ سور بھی کہتے ہیں اس یونٹ کے ہمارے پاس دو پارٹ میں ہم نے ایکسپلین کیا ہے پارٹ فرسٹ کا ویڈیو لیکچر آرڈری میرے چینل پہ موجود ہے جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا ہے تو وہی سے جا کر جو ہے آپ اس کا پارٹ فرسٹ پڑھ سکتے ہیں ابھی ہم ایکسپلین کریں گے اس کے ریمیننگ پارٹس کو اسی کے ساتھ اس یونٹ کے جو آپ کے پاس امپورٹنٹ پائنٹس ہیں جو ایم سیکیوز میں آ سکتے ہیں تو اس کو بھی ہم منچن کریں گے تاکہ آپ آنے والے ایکزینز میں آپ کیلئے آسانی ہو تو پریشر السر کے ڈیفنیشن اس کے کاجز اس کے سٹیجز آرڈی ہم نے ایکسپلین کیے ہیں پارٹ فرسٹ ویڈیو میں ابھی ہم ایکسپلین کرتے ہیں کہ پریشر السر منیجمنٹ تو پریشر السر میں سب سے پہلے ہم نے کیے کرنا ہے اس کو پریونٹ کرنا ہے دیکھو پریشر السر کو پریونٹ کرنا ایزی ہے بنیزبت اس کے ٹریٹمنٹ کے تو ہم ہم پریونچن پڑھ لیتے ہیں کہ پریونٹ ہم کس طرح کریں گے کہ بیٹ سور آر ایزیر ٹو پریونٹ دین ٹو ٹریٹ اس کی پریونچن ایزی ہے اس کے ٹریٹمنٹ سے although wound can develop in spite of the most suspicious most scrupulous care it is possible to prevent them in many cases کہتے ہیں کہ آپ اس کو prevent ہم نے کرنا ہے لیکن اس کے بہوجود بھی ہمارے پاس کبھی کبھار جو ہے پریشر اثر ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم پریونٹ کس طرح کریں گے position changing کی وجہ سی skin inspection کی وجہ سی nutrition lifestyle changes and use pressure relieving device تو ان چیزوں کے طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کسی بھی پرسن میں pressure اثر کے development کو روک سکتے ہیں اب ایک ہی کر کے ہم explain کریں گے position changes position changes انتہائی important ہیں اور اس کا اچھا اثر ہوتا ہے pressure اثر کے prevention میں کہ changing position frequently and consistently is crucial to preventing bad sore expert advise shifting about every 15 minute that you are in wheelchair and at least once every two hours even during the night if you spend more of your time in bed کہہ کہتے ہیں کہ اگر آپ wheelchair میں ہیں تو ہر 15 من بعد آپ اپنے position کو change کیا کریں اور اگر کوئی wheelchair ہمارے پاس اگر کوئی bad ridden person ہے تو اس کا آمنے ہر دو گھنٹے بعد اس کے position کو change کرنا ہے تاکہ اس کا pressure ایک جگہ پہ نہ پڑے اور آپ کے پاس pressure ulcer our bed sore نہ ہو second ہمارے پاس کیا ہے rule of 30 rule of 30 کہہ کہتے ہیں head of bed head of bed elevated no more than 30 degree 30 degree سی زیادہ اس کے bed کا head وہ elevate نہیں ہونا چاہیے place body in 30 laterally inclined position آپ نے patient کو جہے کہ کرنا ہے کہ laterally اس کا 30 degree کا angle بننا چاہیے اس کے مطابق آپ نے اس کو bed پہ رکھنا ہے hips and shoulder 30 forearm spine جو آپ کے پاس supine position اس سے hip اور shoulder 30 degree پہ ہونے چاہیے support with pillow اور wages اور کہہ کرنا ہے کہ آپ نے pillow اور وہاں پہ جو آپ کے پستکیہ وغیرہ رکھی ہوئے ہیں اس کے طرح آپ نے patient کو support کرنا ہے اور اس کی regular position آپ نے change کرنی ہوگی second ہمارے پاس کہہ ہے skin infection ہم skin کی inspect کیا کریں اس کو دیکھا کریں کہیں کوئی infection تو نہیں ہے کہیں پہ bed sore وغیرہ تو نہیں بن رہے third ہمارے پاس کیا ہے nutrition اگر ہم اس patient کو صحیح کریں اگر ہمارے پاس person کوئی person ہے وہ nutrition کے حوالے سے اچھا ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس کے body میں blood flow وغیرہ ہو رہی ہے تو ہم نے person کے nutritional values کو nutrition level کو بھی normal رکھنا ہوگا اس کو بھی maintain رکھنا ہوگا تب ہم کیا کر سکتے اس کے pressure also کو prevent کر سکتے ہیں lifestyle changes بھی آتے ہیں کہ smoking quit کرنا exercise regular آپ نے کرنا ہے تو یہ ایک ایسے طریقے جس کے تو آپ پاس disease prevent ہو ہوسکتے ہیں pressure ulcer bed sore prevent ہو سکتا ہے pressure relieving device ہوسکتے air mattress water mattress hospital میں ICU patient use کرتا ہے جس میں mattress ہوسکے bed پہ ہم بچھا دیتے ہیں اور وہ کیا ہو جاتے وہ directly electricity کے ساتھ connect ہوتا ہے اس میں آپ کے پاس continuous airflow جو آپ پاس pressure ulcer اور bed sore کو prevent کرتی ہیں treatment کیا ہوگا ہم نے position change کرنی ہے support surface ہم نے provide کرنا ہوگا تاکہ person اپنی position change کر سکے cleaning صفائی کا خیال رکھنا ہوگا incontinence اگر اس کو ہو رہی ہے تو اس کے bed پہ اس کی سکن کی وہ جگہ آپ کے پاس damage ہو سکتی انٹیبیوٹک ہیلتی ڈائیٹ ڈائیٹ ڈسر جی کر ڈری پیر ہمارے پاس یہ کہ ہے یہ treatment of pressure ulcer ہیں اب ہم پڑھیں گے کہ نرس کا کیا role ہے in prevention and آپ کے پاس management of bed sore the nurse must continuously assist the client who are at risk of pressure ulcer development وہ person وہ patient جس آپ کو پتہ ہے کہ pressure ulcer ہو سکتے ہیں تو اس کا کیا کرنا ہے nurse اس کو properly check out کرے گی اس کو properly assist کرے گی اس کے skin کو assist the client for risk factor for bed so development skin condition at least twice a day inspect each surface each pressure side pulpit the skin for increased warm and inspect for dry skin moist and break in skin تو یہ assessment کیوں ہوتی ہے assessment اس لئے ہوتی ہے آپ کے پاس کوئی skin کا کوئی part press نہ ہو آپ کے پاس کوئی کیا ہو کہ وہاں پہ sweating وغیرہ نہ ہوئی ہو وہاں پہ کوئی damage وغیرہ نہیں ہے وہاں پہ blood پلس وغیرہ ہم چیک کریں گے اس کی mobility ہم دیکھیں گے آیا وہ exercise لے رہا ہے وہ اپنے body کو moment دے رہا ہے یا اس کے attendant اس کی regular position change کر رہے یا نہیں determine presence of incontinence ہم اس کو determine کریں کہ incontinence کیوں اور یہ اس person کو evaluate nutritional and hydration status یہ رہ سکے اس کے بعد note present health problem جو present health problem ہے اس کو note کرنا اور پھر اس کو start out کرنے کی کوشش کرنا ہمارے پاس کیا ہے کہ nursing intervention کون کون سے ہیں patient with decrease sensory perception کیا ہو وہ weak ہو decrease ہو تو وہ اس کسی بھی جگہ پہ اگر کوئی wound وغیرہ ہوگا اس کو کوئی ریسپانس نہیں ملے گا تو کیا ہوتے ہیں کہ pressure point for sign of bed soul provide pressure redistribution surface آپ اس کو pressure redistribution surface آپ نے provide کرنا ہے تاکہ اس کا pressure ایک ہی جگہ پہ نہ ہو جس کی وجہ سے اس کو اکثر bed soul ہوتے ہیں اس کے بعد اگر کسی patient کو incontinence ہے تو اس سب سے پہلے تو آپ نے اس کی treatment کر نی ہے اس کے بعد سیکنڈ کیا ہیں اس کے بعد سیکنڈ یہ ہیں کہ آپ نے اس کے بیٹریٹ وغیرہ اس کو after continuation آپ نے اس کو change کرنا ہوگا اور آپ نے اس کے skin کو moisture وغیرہ سے protect رکھنا ہوگا اچھا friction اور share force جو ہمارے پاس pressure السر کاز کرتے ہیں جو first part میں already میں upload کر چکا ہوں تو کیا کرنا ہے تو ہم نے patient کو gassit نہ نہیں ہے بیٹ میں بلکہ ایک specific position ایک specific angle specific time پہ ہم نے اس کی position کو change کرنا ہے اگر ہم اس کو ڈریک وغیر گس چیٹیں گے اس بیٹ پہ تو شیئر اور friction force کی وجہ سے انجری اور بھی زیادہ ہو سکتی ہیں اور ہم کیا کریں گے کہ ہم comfort devices اس کو provide کریں گے جس کی وجہ سے وہ exercise کر سکے جس کی وجہ سے وہ اپنی position اگر possible ہے تو change کر سکے اس کے بعد اگر کوئی patient جس کی activity یا mobility کھم ہے تو کیا اس کو regular exercise لینا ہوگا ہر دو ہر ہر ہم نے اس کی position کو change کرنا ہوگا تاکہ آپ کے پاس pressure ulcer یا bed sword developer نہ ہو اور last ہمارے پاس ہیں کہ اگر کوئی patient poor nutrition کے ساتھ تو کی وجہ سے وہاں پہ آپ کے پاس blood supply کم ہو جاتی ہیں وہاں پہ pressure ulcer develop ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس pressure ulcer کا remaining پار کوئی بھی question ہو کوئی بھی آپ کو پرابلم مہت رو کمنٹ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو بیل